حقیقی آزادی لانگ مارچ کا شیڈیول پھر تبدیل کر دیا گیا ہے لانگ مارچ آج براستہ جی ٹی روڈ گجرانوالا سے راہوالی اور گھگڑ پہنچے گا جہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ جمعرات کے روز تحریک انصاف کا حقیقی مارچ کا کافلہ وزیر آباد جائے گا عمران خان کا اللہ والا چوک میں شرکہ سے خطاب کا شیڈیول بھی تبدیل کر دیا گیا ہے قیادت مارچ کے استقبال کی تیاریوں کا اثر نو جائزہ لینے میں مصروف ہے عمران خان سیالکوٹ روڈ سے شہر کے اندر کے چہری چوک آئیں گے استقبال کے لیے کے چہری چوک کو بھی پارٹی پرچموں اور بینر سے سجایا جائے گا شہر کے مختلف مقامات پر بڑے بڑے ویلکم کپتان کے بینرز بھی لگا دیا گئے ہیں عمران خان کے چہری چوک اور مولانا زفر علی خان بائی پاس پر خطاب کریں گے قائد تحریک انصاف عمران خان کا پرٹ تپاک استقبال کیا جائے گا کارکنان اپنے لیڈر کا خطاب سننے کے لیے بیتاب ہیں نائب صدر پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے آپ کو اس بارے میں آگاہ کر رہے ہیں حقیقی آزادی لانگ مارچ کا شیڈیول تبدیل کر دیا گیا ہے اور لانگ مارچ آج براستہ جی ٹی روڈ گجرانوالا سے رہوالی اور گھگر پہنچے گا جہاں پر جمعیرات کے روز تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ کا کافلہ وزیر آباد آئے گا اور چیرمن پی ٹی آئی امران خان اللہ والا چوک میں شرکا سے خطاب جو کرنا تھا ان کا شیڈیول بھی تبدیل ہو گیا ہے قیادت مارچ کے استقبال کی تیاریوں کا اثر نو جائزہ لینے میں مصروف ہے اور امران خان سیالکوٹ روڈ سے شہر کے اندر کے چہری چوک آئیں گے استقبال کے لیے کہ چہری چوک کو بھی پارٹی پنچھوں اور بینر سے سجایا جائے گا شہر کے مختلف مقامات پر بڑے بڑے ویلکم کپتان کے بینرز بھی لگا دیے گئے ہیں امران خان کے چہری چوک اور مولانا زفر علی خان بائی پاس پر خطاب کریں گے قائد تحریک انصاف امران خان کا پرتپاک استقبال کیا جائے گا نائب صدر پی ٹی آئی پنجاب محمد احمد چٹھا کا یہ بتانا ہے کہ کارکنان اپنے لیڈر کا خطاب سننے کے لیے بے تاب ہیں اس بارے میں آپ کو آگاہ کرے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی حقیقی آزادی مارچ کا شیڈیول پھر سے تبدیل کر دیا گیا ہے لانگ مارچ آج براستہ جی ٹی روڈ گجرانوالا سے راہوالی اور گھکڑ پہنچے گا جمعی رات کے روز تحریک انصاف کا حقیقی مارچ کا کافلہ وزیر آباد آئے گا اور قیادت مارچ کے استقبال کی تیاریوں کا اثر اینو جائزہ لینے کے لیے مصروف ہے جبکہ امران خان سے آلکوٹ روڈ سے شہر کے اندر کے چہری چوک آئیں گے امران خان کے چہری چوک اور مولانا زفر علی خان بائی پاس پر خطاب بھی کریں گے حقیقی آزادی مارچ میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ شرکت کے لیے جو شیڈیول ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے